بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو من صلی علی محمد رسول اللہ قریم یہ پرابلم جفرینسیل کیلکلس کے انڈیٹرمنینٹ فارم شیفٹر سے ہے ایبالویٹ لیمیٹ ایکس ٹنس تو زیرو ایکس قوس ایکس منس لاغ آف من پلس ایکس اپان ایکس سکر پہلے تو ہم اس لیمیٹ کو یہاں پر نوٹ کر لیتے ہیں جس کی بیلو کو میں فائنڈ کرنا ہے اور اس میں سب سے پہلے تو ہم اسے فارم چیک کرتے ہیں کہ یہ کونسی فارم بنے گی یہاں پر اور اگر فارم زیرو بائی زیرو یا انفینیٹی اپانے انفینیٹی بنتی ہے تو ہم یہاں پر لوبیٹل رول کا یوز کر سکتے ہیں فارم چیک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اگر ایکس برابط زیرو رکھنے پر یہ زیرو ہو گیا زیرو رکھنے پر لاغ بن بنہا لاغ بن کی بیلو زیرو ہوتی ہے نیومیریٹر زیرو آگیا اب زیرو یہاں رکھنے پر زیرو گس کا زیرو ہوتا ہے فارم زیرو پان زیرو ہے تو زیرو پان زیرو فارم یا انفینیٹی اپانے انفینیٹی ہوتی ہے تو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپلائنگ لوبیٹل رول لہ ہوسپیٹل رول تو یہاں پر اس کو ایک کلمان لیں تو پوری بیلو میں دوبارہ سے نوٹ نہیں کرنا ہوگی تو ایک کلمان لیا لیمیٹ کو لگا لیا اور اس میں کیا کرتے ہیں جب ہم اپلائی کرتے ہیں لہ ہوسپیٹل رول تو نیومریٹر کو اور دنومیٹر کو دونوں بیریبل کونٹریٹی ایکس کے رسپیک میں دیفرنسیشن کرتے ہیں الگ الگ سپریٹلی پہلے ہم نیومریٹر کو دیفرنسیٹ کریں گے اور اس میں دو ترم ہیں تو پہلے اس ترم کو دیفرنسیشن کریں گے اس میں دو فنکشن کا ملٹیپلیکیشن ہے تو فرس فنکشن بیاسا ہی اور سیکن فنکشن جب دیفرنسیشن کریں گے تو کس کا دیفرنسیشن مائنس کا سائن ہوتا ہے سائن ایکس ہو جائے گا پھلس کا سائن پھر سیکنڈ فنکشن کو بیاسا ہی لکھیں گے اور فرس فنکشن کا دیفرنسیشن جو کی ایکس کا ایکس کے رسپیک میں دیفرنسیشن ون کے کل ہو گیا پھر مائنس کا سائن ہے اپلائی کر دیں گے لوگ ایکس کا دیفرنسیشن جیسے ہوتا ہے اس کو ایکس مان لیا لوگ ایکس کا دیفرنسیشن کیا ہوتا ہے بن اپن ایکس ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ایکس مان کر کیا لیکن ایکس نہیں ہے اس کو دوبارہ سیکس کے دیفرنسیشن بلائی کر nous ایکس سکویر کا دیفرنسیشن کریں گے انیڈلیومنیٹر کا lober کریں گے ایکس سکویر کا ٹو ایکس ہو جائے گے پیابر آگے آج شایئے گی اور اسے ٹھیک کر کے لکھ لیتے ہیں پھر اگلی شٹیپ میں تو لیمیٹ x tends to 0 یہ پلس منس x into منس کا ہو جائے گا x sin x اور پلس قوس کا من منٹو یہ قوس x آ جائے گا اور پھر یہاں پر منس یہ بند کر ریفرنسیشن کریں گے تو 0 اور x کریں گے تو 1 آ جائے گا اب آن میں یہ بند پلس x لکھا ہے وہ ہے ازیٹ لگ دیئے اب آن میں 2x ابھی بھی ہم جو فار مگر شیک کریں تو یہ 0 ہو جائے گا قوس 0 کی والو یہ 1 ہو جائے گی اور یہاں پر 0 رکھنے پر 1 آ جائے گا یعنی 1 آ جائے گا یعنی numerator کی اگر فارم دیکھیں تو 0 ہو گئی اور یہاں 0 رکھنے پر denominator بھی 0 فار again 0 by 0 ہے لیکن ابھی ہم apply کرنے سے پہلے ایک اسٹھے بال لکھنا چاہیں گے x tends to 0 یعنی bracket کو اٹھا دیجئے ضرورت نہیں ہے اس کی منس x sin x پلس کا قوس x اور یہ منس کا 0 into 0 پلس من من ہو جائے گا پان میں 1 plus x ہے اور ابان میں 2 x اب ہم یہاں پر فارم دیجئے چیک کر لیں گے جو کی 0 پان 0 ہے تو again apply کر سکتے ہیں یہاں پر applying again applying l یعنی low pital rule l hospital l hospital rule یعنی low pital بولتے ہیں pronounce کرتے ہیں تو limit x tends 0 میں کیا گیا variable quantity x ہے اس کے respect میں numerator کا ڈیفرینسیشن پہلے کریں گے تو اس term کا ڈیفرینسیشن کرنے آرے ہیں منس شروع میں ہے اور یہاں پر دو فنکشن کا multiplication ہے تو فرس فنکشن بہیسا ہی سیکنڈ فنکشن کا ڈیفرینسیشن پلس سیکنڈ فنکشن بہیسا ہی اور فرس فنکشن جو کی ایکسس کا ڈیفرینسیشن بن ہو گیا دیکھر کلوز کر دیں پلس سیکنڈ کونٹیٹی کا ڈیفرینسیشن کریں گے یعنی سوری اس term کا ڈیفرینسیشن کریں گے سیکنڈ ٹرم کا اور قوس کا ڈیفرینسیشن مائنس کا سائن ایکس ہوگا ہے اس لیے پلس کا سائن مائنس میں بدل چکا ہے اور اس کونٹیٹی کا ڈیفرینسیشن کریں گے تو اس کو آپ پہلے نیومیریٹر میں لے جائیں تو 1 پلس x کو پر لے گا ہے مائنس 1 ہوگی پہلے اس کا ڈیفرینسیشن کرنا ایکس سیکنڈ میں 2 انٹو یہ ڈیفرینسیشن ہو رہا تو اسے ہم نے کر دیا 2 بہار x کا تو 1 ہو گیا اس بریکٹ کی ضرورت نہیں اس کو بھی open کر لیتے ہیں جس سال ہو کے کتنی آجائے گی بہلو limit extension 0 minus x cos x minus sin x ہو جائے minus sin x یہ لگ دیجئے اور ڈیفرینسیشن اسے x مان کے کریں x کی پہ پہ ن کا ڈیفرینسیشن کیا ہوتا کہ پہ آگے جاتی ہے یعنی ڈیفرینسیشن ہم لوگ کرتے ہیں x کی پہ ن کا پہ آگے لیکن x تو نہیں اس لئے chain rule کے according ہم اس کو دوبارہ سے x کے ریسپیک میں ریفرینسیشن کریں گے 2 x 2 آگیا ہے یہ دونوں add ہو جائیں گے 2 times ہو جائیں گے minus کے like term کو add کر دیا کریں limit x tends to 0 minus x cos x ہے اس کے بعد minus 2 times ہو جائیں گے دونوں ہی minus کے تھے اور یہ minus minus ہو جائے گا plus کا اور یہ پر 1 plus x کی بابر ہو جائے گی minus 1 minus 1 minus 2 ہو جائے گی اور ہاں ڈیفرینسیشن بن کا 0 ہو جائے گا ڈیفرینسیشن x ڈیفرینسیشن کے ریسپیک میں بن ہو چکا ہے 2 تھوڑا ہم اس کے فارم کو دیکھتے ہیں کیسے آتی ہے اگر 0 5 indeterminate فارم نہیں آتی ہے تو پھر ہم x کی value پھر کر دیں گے تو سارے نوڈ کر لیتے ہیں minus x cos x اور minus 2 times sin x پھر plus 1 upon جیسے کیونے گولا تا 1 اور upon میں اس کو لے جائیں گے تو پھر پلس ہو جائے گی بند پلس x کی پھر پلس کے 2 اور یہاں پر کونسٹینٹ ہے تو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ 0 پھر میں نہیں بنائے گا تو 0 رکھنے پھر 0 ہو جائے سائن 0 کی value x 0 0 0 0 ہوتی ہے 0 رکھنے پر یہ 0 نہیں بن رہا تو کوئی indeterminant فار بننے کا خطرہ نہیں تو limit ہٹا دو جہاں پر v ملے x پر 0 رکھ دیں 0 into cos 0 direct 2 sin 0 plus 1 upon 1 plus 0 2 0 multiply 1 0 1 1 into 0 0 0 0 0 0 0 upon 1 upon 2 2 limitas til 0 x cos x minus log 1 plus x her hope x square اور اس کی باللوم بند میں ایٹو کے کل آجکئے ہیں Thank you very much indeed for listening me و آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین